اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میر خیال میں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عبان میں رکھیں جیسا کہ میں نے پہلے لیکچو ہے الفابیٹ کمپلیٹ کروا دیئے تھے آپ سب کو علیف سے لے کے یادہ کمالی الفابیٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ جو ہے الفاظ کی جوائن کرنے کا طریقہ شروع کیا ہے لا ملف لا آپ کو میں نے کر کے دکھایا کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بیوت آیا اللہ کا نام لکھا ہم نے اللہ لکھا پہلے ہم نے سمپل لکھا پھر اس میں مختلف قسم کے ڈیزائنز وغیرہ آگئے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں اس میں آج جو ہم کریں گے وہ کن فایا کون ہے دفاتی نام میں کن فایا کون اللہ اللہ کا کلام ہے جو کن فایا کون وہ آج ہم کریں گے پس اگر آپ آنے والے نئے طالب علم ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کریں اور تاکہ آپ اپنے رائے کے ظہار دیں کہ آگے کس طرح سے ویڈیو آپ کو کون سا کوٹ پسند ہے جو ہم سٹارٹ کریں تو آج ہم شروع کریں گے کن فایا کون تو سب سے پہلے آپ نے وہی بیس لائن ٹین باکس پہ یہ دیکھیں ٹین باکس پہ یہ بیس لائن ایک یہ باکس چھوڑنا ہے اور وہی فے لکھنا ہے فے کیسے لکھنا یہ دیکھیں آگے میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ آپ پرکار کب اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ بیس لائن سے کتنے باکس اوپر لینے ہیں ایک دو تین چار باکس لے کے اوپر یہ سیدھی لائن لگا لینے ہیں یہاں تک یہاں تک سیدھی لائن لگانے کے بعد آپ نے ایک دو اور تین تین باکس آپ نے یہاں پہ پرکار رکھنی ہے میں تھوڑا نزدیک کر دیتا ہوں یہاں پہ اس جگہ پرکار رکھنی ہے اور یہاں سے ایسے گول کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اسے لے آنا ہے نیچے تری باکس تک یہاں تک اس کے بعد سینٹر میں یہ ایک لائن ایسے لگا لیں دوسری ایسے اور اس کے بعد سیم ویسا ہی آپ کر ویسے دے لیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ لائن لگانی ہے آگے چلنا ہے کتنے ایک دو تیسرا باکس ایک باکس ہوڑنا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک باکس کا ضافہ چھوڑا جاتا ہے اس میں فے کا نقطہ یہاں پر اوپر آگیا ہے اس کے یا یہ بڑا سیمپل ہے بیس لائن لگائیں ایک دو تین بیس لائن کے اوپر یہ ملا کے چار ہو گئے اور سیم یہ ریپل آجازے ہم نے بنایا اور اس کے نیچے دو اور مکتے آ جائیں گے یہاں ہو گیا یہاں ایک ایک باکس چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اب کاف لکھنا ہے کاف لکھنا ہے کتنے باکس لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ باکس یہاں تک آٹھ باکس ہے یہاں سے آپ نے یہاں پہ رات کے گول کرب دینا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ گول کرب دیں گے آپ یہاں سے پرکار کے ساتھ ہو جائے گا سیم اسی طرح اوپر بھی پرکار کے ساتھ کرب دے لیں اس کو اس کے ساتھ ملا دیں یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات باکس جانا ہے یہاں تک یہ آپ نے یہاں تک لے کے آنا ہے ایک دو تین اور چار باکس کے ایک اور دو باکس چھوٹے باکس مل جائیں گے چار باکس یہ اور یہ دو چھوٹے باکس ٹھیک ہے آپ نے جتنا اس باکس کا سائز ہوتا ہے نا اندر والا یہاں سے لے کے اتنا اتنا ہی ان کے درمیان ڈیفرنس رکھنا ہے یہاں سے پھر یہ بالکل اپوزیٹ تک نہیں یہاں سے منٹسری دی لائن لگائی ہوئے ہیں یہاں تک کتنے باکس آپ گن سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات باکس آٹھ باکس کرنے ٹھیک ہے سات باکس یہاں تک آئے گا ایک باکس دی جائے گا اوپر آٹھ یہاں تک اس کے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھے سات باکس یہ لائن سیوہ کر دیکھیں اس کے ساتھ لائن ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ایک باکس سوڑنے واو لکھنی ہے واو پہ لیے یہ بیس لائن ایک دو ٹھیک ہے سیم بوئی یہاں سے وہی پرکار رہ کے گول کر لیں اندر بھی گول کر لیں یہاں سے یہ یہاں پہ بھی آگ پر پار اسوال کر سکتے ہیں یہاں سے یہ گول یہاں تک پھر یہاں سے آگ سے کر لیں اور اس کے بعد یہ کر یہ ہو گیا ہمارا خوایا کون نون لکھنا ہے جگہ میرے پیج پہ کم تھی اس لئے میں نے نون اس سائٹ پہ لکھ لیا آپ اگر جب بڑے پیج پہ کام کریں گے یا کسی کینوز پہ کام کرتے ہیں یا کسی چارٹ پیپر آٹ پر پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ پورا آ جائے گا یہاں سے ایک دو تین چار باکس یہ بیس لائن ہوگی یہ علیف کی طرح بنا لیں سیم بھوئی یہاں تک یہاں سے آپ نے گول کر لیں اس کے ساتھ پرکار کے ساتھ سیم رکھ کر اس کے بعد یہ ادھر بھی پرکار رکھیں اندر سے گول چھوٹا دائے لگا لیں اس کو اس کے ساتھ ملا کے یہاں سے مٹا دیں اور یہ اوپر ہو گیا یہ پایا کون ہو گیا کون آپ نے لکھنا ہے یہ میری جگہ نہیں تھی ادھر میں چھوٹا لکھا ہوئے ہیں وہ سیم ہی حاولہ جو ہم نے لکھا ہے وہ سیم ہی ہے یہ دیکھیں یہ ادھر میں نے باکس چھوٹے کر دی کم کر دی دو چار چھ آٹھ باکس یہاں پہ بھی دو باکس اوپر جا کے سیم یہ آپ تو ہو گیا کون خواہ کون نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی 99 نیمز میں سے شروع کرو کرو گا اللہ ہم ملک لیا تھا اس کے بعد الرحمن الرحیم کوئی بھی تیس نام جو ہیں میں کرو لوں گا انشاءاللہ آگے سے پھر ہم ایسے کریں گے لائیو سیشن ہوگا ہمارا آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہوگا میں اس کن تلق آپ کو جواب دے گا کوئی بھی سوال اس میں سوال سکتے ہیں انشاءاللہ لائیو سیشن میں کروں گا آپ سب کے لئے انشاءاللہ بلجل اپنا خیار رکھیں چینلل کو سبسرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور